ڈیلی کھلا سچ نیوز ڈیلی کھلا سچ کی چیف کرائم رپورٹر شاہد حسین کی جانب اور لاہور کے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے کمانڈر شاہد زاہد کا انٹرویو لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو کے آفیس میں موجود ہیں اور لاہور کے کمانڈر شاہد زاہد صاحب جو کپرے لاہور کو کمانڈ کر رہے ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے کہ لاہور میں ریسکیو کی خدمات عوام کے لیے جو ایکسیڈنٹ اور کوئی دوسرے دیگر جو سیدھیس ایکسیڈنٹس بغیرہ ہوتے ہیں یعنی جتنی مشکعیں بغیرہ راوی دریا میں کروارے ہیں حفاظتی انتظامات کے لیے اس حوالے سے بات کرنا جائیں گے تو یہ بھی شاہد زاہد صاحب سے بات کرتی ہے اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام جی شاہد وحید ڈسٹرکٹ ایم ایجنسی آفیسر لاہور اس میں جیب آپ نے دیکھا کل جیسے ہم نے ایک فلڈ ماؤک ایکسسائز کی فلڈ ماؤک ایکسسائز کا مطلب مقصد جو تھا آنے والے فلڈ کے دنوں میں جیسے آپ کو بتا ہے مونسون جو ہے اس وقت سر پہ کھڑا ہے ہم لوگوں کے اور جو ہے کسی وقت بھی جو ہے مونسون کے سپل سٹارٹ ہو سکتے ہیں دوسرا راوی کے اوپر آپ کو بتا ہے کہ راوی کا کنٹرول جو ہے اس وقت وہ انڈیا کے پاس ہے تو انڈیا میں بھی مونسون آپ کو بتا ہے ساتھ ساتھی چل رہا ہوتا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر تو جیسے ہی وہاں پہ ان کے ڈیم میں پانی زیادہ ہو تو وہ ان کا پانی بھی سپل آؤٹ ہو سکتا ہے وہاں سے ڈیم سے اور جو ہے اس وجہ سے لاہور اور درائر راوی جو ہے یہ کافی ونرابل پوزیشن میں ہے اس وقت اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں میں جو ریور بیڈ کے اوپر جو سٹلمنٹ لوگوں کی سٹارٹ ہوئی جو پاپولیشن ہے وہ ایک اندازہ کے مطابق مور دن فائف ہنڈڈ توزن سے زیادہ ہے ٹھیک ہے موک ایک سائز کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکے کہ جو جو ریور بیڈ کے اوپر سٹل ہیں تاکہ ان کو کوئی ارلی وارننگ سسٹم کے تحت جو ہے وہاں سے ری لوکیٹ کیا جا سکے فلڈ کا چانس بنے اور دوسری چیز تو تھی راوی کا کٹاؤں کو دیکھنا تھا کہ اگر خودانہ خاص ہے اس میں کوئی فلڈ بغیرہ آتا ہے تو اس کا کٹاؤں کہاں سے کیا جا سکتا ہے اور تیسرا جو اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے پاس جو ایکوپمنٹ ہے فلڈ کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ فلڈ ہمارے پاس سال میں دو مہین ہی ہوتا ہے یہاں پہ تو جو ہے ایکوپمنٹ اس کی وہ جو اپرابیلٹی ہے ایکوپمنٹ کی انجنز ہیں بورٹس ہیں تو وہ سارے کا سارا اسے ایک دفعہ چیک کیا جا سکے اور چوتھا جو اس کا مین مقصد تھا وہ تمام ڈپارٹمنٹ کا جو کہ فلڈ فائٹنگ میں انوالو ہوتے ہیں جیسے ریسکی وان وان ٹو ٹو ہے سیول ڈیفنس ہے ایوگیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ سیول ڈیفنسٹریشن ہے ان سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاکے جو ہے کیپیبلٹیز کو اسیس کیا جا سکے اچھا سر یہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس یہاں پہ موٹر بائکس جو ڈیسٹ کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے لیے چل رہی ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں اور وہ جوان جو ہیں وہ آپ نے کس کن پوائنٹس کے اوپر مطلب ہے ایک ایمرجنسی کے لیے کھڑے کی ہیں جو کہ عوام کو فوری طور پر جو ہے طبیعی امداد کے لیے ایک چھوٹے سا ایکسیڈنٹ کے لیے مطلب ہے اس کو فوری طور پر طبیعی امداد دیتے ہیں اس طبیعی امداد کے بعد اس کو میڈیکیشن بھی کر لیتے ہیں کہ ان کی ساری ٹریننگ جو آپ نے ان کو دی گئی ہیں اچھا اس کے بعد جو بڑی جو بینز ہیں اگر ان کے حال سے کہ سیریوس ہو تو وہ ڈبل ون ڈبل ٹو بڑی جو گاڑی ہے آپ کے امبلنسیز جو ہیں ان کو مطلب ہے کال کرتی ہیں اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ ابھی تک کتنے لوگ جو ہیں وہ جو ایکسیڈنٹ کے ساتھ زخمی ہوئے انجرڈ ہوئے بری طرح سے ان کے لیے ہماری ڈبل ون ڈبل ٹو کے لیے کیا مطلب ہے خدمات ہیں اس میں دیکھیں جی ایک تو پہلی چیز جو آپ نے پوچھی کہ بائیکس بائیکس کا انیشیٹیف ہم نے دوزار سترہ میں لیا تھا اور جو کہ توبے دوزار سترہ میں جو کہ نہایت ہی امدہ انیشیٹیف تھا یہ والا ہمارا اس میں ہمارے پاس اس وقت جو ہے تین سو کے قریب موٹر بائیک امبلانسز ہیں اس میں اور جس میں یہ پیئر میں کام کرتے ہیں جس میں تقریباً کوئی ڈیڑ سو موٹسیکل جو ہے وہ اٹ ا ٹائم اپریشنل ہوتی ہے اس میں اس کے لاہور میں ہم نے سیمنٹی فائی پوائنٹ بنائے ہوئی ہیں اور سیمنٹی فائی پوائنٹ سے جو ہے ہم لاہور میں تقریباً قریب ساڑھے چاہی منٹ کے ایوریج ریسپانس ٹائم سے ایمرجنسز کو ریسپانڈ گیا رہے ہیں جو موٹر بائیک امبلانسز ہیں یہ فلی ایک ربنے ان کے بیچ میں زندگی بچانے کے تمام سامان موجود ہے اس کے بیچ میں جو کہ ایک کسی بھی حادث ستی صورتحال کو منیز کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے یہ جوان امیڈیٹ بیسے سے پہنچتے ہوئے نہ صرف وکٹم کو سٹیبلائز کرتے ہیں بلکہ اسے فرسٹیٹ بھی دیتے ہیں اور امیڈیٹ بیسے پہ دیگر ریسورسز کو بھی لوکیشن پہ بلا لیتے ہیں اگر انہیں شفٹنگ کی ضرورت ہو حادثات جو پہلے ہوتے تھے اس میں زیادہ طرح فرسٹیٹ والے حادثات ہوتے تھے کہ آپ فرسٹیٹ آف روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے جن پہ زیادہ طرح فرسٹیٹ دینی پڑتی تھی تو اس سے ہماری ایمولنسز کی فیول کاؤس میں کافی فیوک پڑا ہے اب ایمولنسز انہی حاصلات پر موگ ہوتی ہے جہاں پہ اس نے وکٹم کو ہسپل شفٹ کہنا ہوتے ہیں شاید صرف مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو ان کے بانی ہیں اپنا جو بھی ہمارے سپیکر ہیں پنجاب زمدی کے جو جناب پروید علی صاحب ہیں انہوں نے ایک اقدام کے لیے کوئی اور مزید آپ کو کوئی ایسی سہولیات جو فرام کی ہیں جسے کہ آپ مستنعید ہیں اور مطلب ہے وہ خوش ہو کے تو دعائیں بھی دیں ان کو اور ان کی ایک جو امداد ہو رہی ہے یعنی کہ خوری طور پر جو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم پہنچنے کے بعد اس کو ہسپٹل منتقل کرتے ہیں اور فرسٹ ہیڈ ملنے کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ بچ جاتی ہے اور وہ لوگ کافی میرا خیال ہے اس سے خوش بھی ہو کے ڈبل ون ڈبل ٹو کے لیے کافی مطلب ہے وہ دعائیں بھی دیتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں یہ پروژیکٹ جو تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پرویز علی صاحب کے دعائے میں سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے اور ڈاکٹر ازوان نسیر نے اسے لیڈ کیا اس زمانے میں دو تھوزن پور میں فانڈر ڈریکٹر جنرل جو ہے اور جو ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا پودا لگا ہے تابہ یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے یہ پودا جو ہے اور جو ہے اس سے نہ صرف پورے پنجاب کی عوام بلکہ اس میں سن بلوچستان اور جو ہے کے پی کے اے جے کے اور جی بی کے لوگوں نے بھی بڑا اس پر جو کی ہے مستفید ہوئے ہیں ان کی ٹیمیں یہاں پہ آئیں اور ہم سے آگے ٹرننگ لے کے گئیں اور انہوں نے جو ہے اپنے اپنے صبحوں میں اس پروژیکٹ کو سٹارٹ کیا سن تھوڑا سا پیچھے رہا لیکن بلوچستان نے بھی انیشیٹیو لے لیا ہے ان پی آ کے اور انیشیل سٹیجز پہ آزاد جمہو کشمی ہے جی بی اور جو تھا کیپی کے یہ بہت آگے رہے ہیں ان چیزوں میں آبیسلی یہ کریڈٹ چاہتے ہیں انہیں اور جو ہے امید کرتا ہوں کہ یہ اس دور کے اندر جو ہے یہ سائیویس پروز پاکستان کو کوئی کرے گی انشاءاللہ سر یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے جو یہ کتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے موٹر سائیکلز ہیں یا کہ آپ کے جو وینز ہیں اگر ان میں کوئی مطلب مینٹیننس کے حوالے سے آپ کو کافی سہولیات ان کو فرام کی گئی ہیں جو کہ اگر موٹر بائک جو ہیں وہ ان کی مینٹیننس نہیں اتی ظاہر ہے پھر اس کے لیے تھوڑا سا ہمارے لئے بھی عوام کے لئے بھی مشکلات ہوں گی اور جو گاڑی ہیں ان کی مینٹیننس کے حوالے سے آپ نے اپنے کوئی ایسے ورکشاہ بنائی ہے جا پھر ان کی مظل پر مینٹیننس ہو رہی ہے جی بالکل ہماری ایسی ورکشاہ بنی ہوئی ہے ہلو ایس کے اندر بھی بنی ہوئی ہے ہم لوگ کی ورکشاہ ایسی ہے آپ کیونکہ آپ کو پتہ کہ جیسے کرونا وائرس جو ہے وہ پھیل چکا ہوا اور عوام جو ہے اس وقت بلکہ پورا پاکستان اس وقت پوری دنیا اس وقت فائٹ کہہ رہی ہے تو ہم جیسے موالک جو ہے جہاں پہ جو کہ جن کے بجٹ کم تھے اور جو ہے سارے کے سارا بجٹ جو ہے وہ ہیلتھ کی طرف جانا شروع ہو گیا تو اس ٹائم کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے اپنے اپنے فنڈز کو بہت زیادہ لیمیٹائز کرتے ہوئے اور جو ہے منیمم سے میکسیمم اچھیب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اچھا سر اس میں ابھی یکم جنوری سے لے کے آج میرا گھر اچھا سکس امانس گوئنگ نہ ہو کے اس میں آپ نے کتنے ایک لوگوں کو ریسکیو کیا ذرا تھوڑا سوی تفجیلات بتائیں گے اگر اس میں دیکھا جائے روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ کو جو کہ سڑک پہ چلنے والا عام آدمی جس کی ہیلپ ہوئی اس کے بیچ میں وہ ستائیس ہزار ہاتھ ساتھ پہ ریسکیو اس کے علاوہ جو ہے کرونا جب سے سٹارٹ ہوئے کیونکہ اگر اس پہ بات نہ آگئے تو شاید یہ مناسب نہ ہوگا تو اس وقت تک بائیس سو پچیس لوگوں کو ہم نے ٹو تھوزن ٹو ٹوئنٹی فائف لوگوں کو ہم نے ہاسپریلائز کی ہے اچھا سر شاہد صاحب یہ بتائیں کہ یہ کرونا تو ہر جگہ پہ اس وقت یعنی کہ اپنا اندھیر نگری میں چاہ رکھیے اس نے پورے ویڈ میں بھی ہمارے پاکستان میں بھی لاہور میں بھی ہر جگہ پہ کرونا جو ہے نمچ آیا ہوا اس وقت تو کیا ہمارے آپ کے جو جو ملازمین ہیں کیا ان کو کرونا کسی کو اس کا مطلب شکار تو نہیں ہوئی جس کو مطلب ایسا کوئی معاملہ ہمارے کچھ ملازمین جو ہیں وہ ان کا کوویڈ پوزیٹیو آیا ہے ٹیسٹ ٹیک ہے لیکن یہ نمبر بہت تھوڑا ہے یعنی کہ یہ آپ سمجھ لے کے آنے میں نمک برابر اسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں پہ سیفٹی کے جو ہے وہ بہت سٹرکٹ ہیں ٹیک ہے اور جب تک سٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ جب تک آپ اپنا پروپر کٹ نہیں پہنیں گے تب تک آپ کرونا کے پیشنٹ کو ڈیل نہیں کر سکتا ہے ناظرین یہ ڈبل ون ڈبل ٹو کے ریسکیو جو ہماری پورے حال پاکستان میں عوام کی خدمت کے لیے بنی ہے جس کے بانی سپیکر پرویزلہ صاحب ہیں پہلے تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ ان کا پہودہ لگائے آج بہت بڑا درخت بن گیا ہے اور لوگوں کو بہت سی سہولیات بھی مجیسر ہو رہی ہیں کیمرامین تاکیر کے ساتھ شاہد حسین ڈبلے کھلا ساتھ لہور